نمشکار دوستو شب چھرے کال آدھاب میرے چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج آپ کو ایک ایسا مہان یوگ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت سستا تو ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں تو دوستو اس یوگ کا نام ہے اشب گندہ دی چورن اس میں صرف دو ہی چیزیں ڈالتے ہیں دو ہی جڑی پوٹنیاں ڈالتے ہیں جس کو اسگند بولتے ہیں اور ویدارہ دونوں برابر ماترہ میں لینے ہیں جیسے سو گرم اسگند سو گرم ویدارہ اچھی جارہ سے کوٹ کر کپڑ شان کر کے رکھ لیں دونوں کو ملا کر اگر آپ نے اس میں مشری ڈالنی ہے تو اس میں دو سو گرم مشری ڈال چکتے ہیں اس کا سیون آپ صبح شام ایک ایک چمچ جوڑ کے ساتھ کریں دوستو اس کے سیون کرنے سے بل اور ویرے بڑھتا ہے کام شکتی بڑھتی ہے شگر پتن ٹھیک ہوتا ہے شکرانوں بڑھتے ہیں جن لڑکوں کو بہت پرانی کمجوری ہے کمر درد رہتا ہے ویرے ناش کرتے ہیں ان کو یہ چورن جرور سیون کرنا چاہیے صبح شام دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے ان کا جو ویرے ہے گاڑا ہوتا ہے ویرے کی کمجوری ویرے کا پتلا پن ٹھیک ہوتا ہے جن لڑکوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی ہے اور ان کا ویرے پتلا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو شگر پتن کی شکایت ہو گئی ہے ان کو بھی اس کا سیون جرور کرنا چاہیے جن لڑکوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا گھر کر کے انہیں مردی پیدا کر لی ہے جہاں شکرانوں کم بن رہے ہیں شکرانوں نہیں بن رہے ان کو بھی اس کا سیون کرنا چاہیے لڑکیاں بھی اس کا سیون کر سکتی ہیں ایسی لڑکیاں جن کے شریر کا وکاس نہیں ہوا جہاں ستن کمجور ہیں ستن چھوٹے ہیں اگر اس کا استعمال صبح شام کریں تو ان کے ستنوں کا کار بڑھ جاتا ہے ایسے لڑکی اور لڑکیاں جن کے ہارمونز ان بیلنس ہیں اگر وہ اسٹورن کا استعمال کریں گے تو ان کے ہارمون اچھے طریقے سے بننے لگ جاتے ہیں پر جنن انگوں کا وکاس ہوتا ہے ایسے لڑکی اور لڑکیاں جن کے پر جنن انگوں کا وکاس نہیں ہوتا تو ان کے چہرے پر کانتی بھی نہیں رہتی اور ان کے چہرے پر رونک بھی نہیں ہوتی اگر وہ اس کا استعمال لگاتا کریں اچھے وید کے سلام ساتھ اس کا استعمال کریں تو ان کو بہت اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں اپنے جیون کو خوشیوں سے بڑھ سکتے ہیں ان کے چہرے پر نئی کانتی آ سکتی ہے جن میں نیا بل پیدا ہوتا ہے جن ماتاؤں کو بانجبن کی شکایت ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں جن لڑکوں کو نمردی ہے شگر پتل ہیں وہ اس کا استعمال کریں دودھ صبح شام لیں اور سب سے بڑا ہے اس کا ایک یہ فائدہ ہے جن کا شریف دبلہ پتلا ہے اور ان کی باڈی اتنی سٹروم نہیں ہے ہڈیاں کمجور ہیں اور ان کا شریف بنتا نہیں ہے چاہے کتنی بھی پھرات کھالیں تو ایک بار وہ اس اشوگندہ دی چورن کا استعمال کر کے دیکھیں اور پھر کمال دیکھیں جن لڑکے اور لڑکیوں کا خون کی کمی ہے چیرہ نستیج ہے اس میں لو بسم سدھ مطردہ بجدال کے استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر اس اشوگندہ دی چورن میں آپ بسموں کسٹوں کا استعمال اچھے غیر کی سلام سار کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لاب ہوگا میرے کلینک پر میرے دعا کھانے پر جو بھی محلائیں یا لڑکے لڑکیاں فلاج کے لئے آتے ہیں تو ان کو میں اس اشوگندہ چورن میں اپنی بنائی ہوئی بنگ بسم موٹی پشٹی تریبنگ بسم ابرک بسم سدھ مکردھوج سورن بسم ہیرہ بسم اور چاندی بسم میں لاکھیں ان کو بنا کے دیتا ہوں تو جو اس کا استعمال کرتا ہے ان کی نمردی شگر پتن بانچپن چیرہ نستیج ہے جن کے شاتیوں کا وکاس نہیں ہوا ہے یا جن کا لنگ کا اکار شوٹا ہے پر جنم انگوں کا وکاس نہیں ہوا انہیں بہت تیجی سے ریزلٹ ملتا ہے اور جن کا شریر ہشٹ پشٹ نہیں ہے وہ بھی اس کا استعمال کر کے اچھی باڈی بناتے ہیں جم والے لڑکے شپیشل میرے سے تیار کرواتے ہیں تو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے بسم کسٹوں کو ڈالنے سے یہ بسمیں ڈالنے سے کافی کوسلی پڑتا ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان میں حتیانت بل کی وردی ہوتی ہے ویرے کی وردی ہوتی ہے طاقت بڑھتی ہے چہرے پر بھرونت آتی ہے نور بڑھتا ہے نشتے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ تیار کروا سکتے ہیں تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ڈالنے سے بیلو